موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ازرا کل ملتے ہیں پھر ٹھیک ہے خدا حافظ شبنم ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی آپ ٹھیک تو ہے نظر نہیں آتا اندھی ہو کیا اتنا بڑا ششہ لگا ہوا ہے نظر نہیں آتا میری خلط یہ میں نے نہیں دیکھا بس کسی خیال میں پریشان ہو گئی لیکن اگر اب چاہیں تو میں کسی ڈاکٹر کی پاس لے چاہتی ہوں آپ کو یا کسی پی آسپٹل میں خیلط چھوڑو کوئی بات نہیں جو پی لائے گا وہ میں پی کر دوں گی میں نے کہا نا کوئی بات نہیں ٹرافک میں اتنی پریشان نہ ہوا کرو موسیقی 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 یار اس نے منا کر دیا کیا بولا کیا یہ تو بتا ماشے اچھا چھوڑو میری جان پریشانت ہو اس سے اچھا کام دھونڈنے گے دیکھو ازرا میٹم ذرا فاصلہ رکھیں جو بھی یہ زمین پر کام کرتے ہیں ہمارے کلپ کے کچھ اصول ہیں ہمیں کلپ کے میمبر اور کام کرنے والوں کے درمیان کچھ فرق رکھنا پڑتا ہے مزاگ کر رہے تھا نا تو شرم نے آ دی تمہیں وہ بہت سویٹ ہے سویٹنس تو اب پتا چلی گی تمہیں تو اب ہم گھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیا کہتے ہو پہلے تم اپنی امی کو تو منالو اب تو کام بھی مل گیا ہے اب کیوں منال کریں گی مگر مجھے ایسا نہیں لگتا شاید وہ مجھے اپنی بیٹی کے لائق ہی نہیں سمجھتی قدیم ایسا تو مت بولو جانتے ہوگل کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی کوئی بہت امیر انجینئر آ رہا ہے لیکن میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی کیا ہے انجینئر مرسہ ہی کچھ سیویل انجینئر شاید ادھر دیکھو اگر وہ انجینئر تمہیں دیکھنے آئے تو میں اس کا براہل کر دوں گا کہو تو بھگا دوں اسے میں جہاں سے بھگانا چاہتی ہو بھگاؤ اس کو بس یہ خیال رکھو کہ اپنا ہاتھ مونہ توڑا بیٹھے وہ بس بات نہیں کروالے ان جنڈلمنٹ سے تم صرف میری ہو میرے ارابہ کسی اور سے شادی کرنے کا سوچنا بھی مت میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی خوش رہاں دید اسلام علیکم مام اور بھی تک سوئی نہیں آپ کا ویٹ کر رہی تھی تو آپ جنر پر گئے ہوئی تھی یعنی کی دیل ہو گئی ہے نا مہنا مجھے فخر ہے آپر بریلینٹ ہے آپ مام مجھے بھی تم پر فخر ہے بیٹا کیا بات ہے تمہاری دبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا میں بالکل ٹھیک ہو مام آپ پس ایسی پریشان ہو رہے ہیں کھیل میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھکاوٹ تو ہوگی نا اتنی مصروف رہتی ہو جیسے علمپیات میں جانا ہو ایک دن جاؤ تو دو دن آرام کرو مجھے تمہاری ہی فکر لگی رہتی ہے مام پلیز خصا نہ کرو میری جان میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ نہ جاؤ میں نہیں چاہتی کہ تم اتنا تھکا کرو ٹینس کے علاوہ کوئی اور مصروفیت رکھ لو ہاں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے میں انتظار نہیں کروں گا زیادہ اور میڈم کو کیا کہیں گے ہم ہم میڈم کو شادی پر بلائیں گے اور تم انہیں بھول بھی دے دینا نظر نہیں آتا اندھی ہو کیا بس تھوڑے پیسے جمع کرلوں تویلس ہر شادی کرنے پالے ہیں ہم انشاءاللہ آہستہ کہو حضرانہ سن لے آرے میری جان مل جان یار کریم مت کرونا یار آشکو کمیش میں نہیں آتے میں سونے جا رہے ہوں صبح جلدی بھی اٹھنا ہے گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ تمہیں بہت مس کیا میں نے میں نے بھی امی ہے جی امی ازرا کہا ہو تم گھر کب تک آوگی میں اس کے گھر پر ہوں آشرا تہی رہوں گی بات سنو کہیں تم پھر اس آوارا لڑکے کے ساتھ تو نہیں ہو اری امی کیا کہہ رہی کریم کا یہاں کیا کام ہے بس امکہو کہ تم اس وقت اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہو لیکن فضول میں قسم مت کھانا دیکھو مجھے صحیح بتاؤ بنا تمہیں پتہ ہے میں اسی وقت محلس کے گھر آ جاؤں گی ویسے بھی وہ مجھے اچھی نہیں لگتی امی میں سونے جا رہی اور آپ بھی سو جائیں صبح ملیں گے ٹھیک ہے یہ بات حسن کر جائیں گے وہ نہ کریں بھی تو مجھے کیا بس تھوڑا سا صبر کر لو بس تھوڑے دنوں میں ہمارا بھی گھر ہوگا پچ جائیں گے اس مصیبت سے ہاں سمندر کے کناری بہت بڑا اور خوبصورت گھر اور ایک بہت بڑا جہانس ایسا گھر جو شیشوں سے بنا ہوگا ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو میری جان بڑا سا کمرہ ہو میری لئے کافی ہے ایسا کیوں کہہ رہو خواب دیکھنے کے لئے پیسے تو نہیں لگتے خواب دیکھو کس نے روکا ہے بڑا سا کھائیں سامنے سمندر آگے ایک بڑا سا گارڈن اور ہر طرف کام کرنے والے لوگ ہوں گے چاہو تو اپنے لئے ایک امیر سا شوہر بھی ڈھونے نا ہم ہم ویڈی فنی پھر تمہاری امی بھی سکون میں آ جائیں گی بات سنو مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں چاہیے امیر ہوں گی تو تمہارے ساتھ اور تم جانتے ہو کیوں کیوں کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ میری جان لابیو ٹو وہ بھی پادلوں کی طرح کریم تم وہ آتنے کو جانتے ہو کون سا جس نے بھی شوٹ مارا بلو ٹی شٹ والا یہ کون ہے چنار ہولڈنگ کا باس ہے ہولک چنار ہم خوشی ہوئی سن کر ہونی بھی چاہیے ٹرکی کے امیر تین آدمیوں میں سے ہے وہ عزرا یہ اکشن صاحب بلا رہے ہیں شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں تمہیں انتظار کرو میرا میں بھی آتی ہوں سے بات کر کے اچھے تو ٹھیک ہے میں اسی ایسٹرنٹ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تم وہاں چائے پیلو پھر کہیں سا چلکے تھائیں گے پھر ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم عزرا ایک اور انچوں اس دیچے کا پلی جی لاتا ہوں تینکیو سو مچ اسکیوز می ایک چائے دینا ہی کیسی ہو تم گاڑی پر کلر کروالی ہے تم نے آہ ہیلو میں نے آپ کو دیکھا نہیں کوئی بات نہیں اس میں اسی کونسی بات ہے ایسا ہوتا ہے اس تائم آپ کا اپنا نام نہیں بتا سکی تھی میں شب نام کہتے ہیں مجھے میں کریں ملکر خوشی ہوئی سین ہے وہ بائیٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہم نہیں یہاں کام کرتے ہیں آپ جی ہاں آج ہی شروع کیا ہے سمینٹیچر سمینٹیچر کیا ہوا کچھ نہیں مطلب ٹینس ہوتا تو کوئی انٹرسٹ بھی ہوتا مجھے سویمنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کو سویمنگ نہیں آتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہم ویسے میرے پاس ہر طرح کی لوگ آتے ہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا چھوٹی تھی جب ایک بار بوٹ سے پانی میں گر گئی تھی میں تب سے پانی سے بہت در لگتا ہے مجھے شکر ہے بج گئی چھوٹی تھی میں تو پھر کتنے بچے آج شارپ دس بچے اوکی ملتے ہیں پھر اپنا خیال لکھئے گا میں آگئی مجھے ایک اور سٹوڈنٹ مل گیا ہے شبنم جانتی ہو تم میری بھی سٹوڈنٹ ہے جہاں تک میں جانتی ہوں وہ پانی سے بہت درتی ہے نہیں کرتا ہوں گی میں شاید میں ہوں نہ یہاں اور گہرا بھی نہیں ہے نہیں ہوگا مجھ سے لاکھئی میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں کو زور سے پکڑ لیتا ہوں اب اپنی آنکھیں بند کرو درو مت اب آہستہ آہستہ پانی مدرو ٹھیک ہے سانس مت رکھو سانس لو یہ کین نہیں ہو رہا مجھے اچھا ٹھیک ہے اب نکالو مجھے یہاں سے ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں دستہ گھنٹا ہوں اوکے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ کیا تم اتنے سانوں تک ایسے ہی ڈرتی رہی ابھی بھی بہت ڈر لگتا ہے ایک دفعہ اور پھر ڈر نہیں رہے گا اگلی کلاس کب ہے کل اسی ٹائم پر اوکے کس طرف جاؤ گے چھوڑ دوں میں تمہیں ارے نہیں نہیں ضرورت نہیں بس یہاں قریب بس ٹاپ تک جانا ہے ٹھیک ہے وہیں ہی تک چھوڑ دیتی ہوں آجا موسیقی 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 زیادہ انتظار تو نہیں کرنا براہ کیا ہوا جان کیا ہوا تمہیں کیوں خاموش ہو کیوں مجھے کیا ہوں گا ٹھیک ہے تمہارے اس خصے کی وجہ سمجھ میں نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے تمہارے اس سے اپنی دوستی کب سے ہوگی کس کے ساتھ پاگل ہوں کیا میں اس کے ساتھ کار میں بیٹھنا پول میں گلے لگانا یہ سب کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہی ہی سب کچھ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھتے دو ازرا تم خاموش ہو جاؤ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے بکہ لڑکی در سے میرے گلے لگ گئی ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے اگر میں ایسا کرتی تب بھی تم یہی بات بولتے مجھے کبھی دیکھ رہا ہے ایسا اس سے سننے میں نہیں تم میں انٹریسٹ ماشی طرح جانتی ہو کیا پرابلہ میں آپ کو آنٹی تمہارا خیال ہے کہ شبنم مجھے پسند کرتی ہے میری آنکھیں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی ہیں کیسے لگتی باتے ہیں کون؟ شبنم؟ اگر وہ تمہیں اچھی لگتی ہے تو بتا تو مجھے اللہ اس کو ہدایت دے مجھے فرق نہیں پڑتا قسم کھاؤ تم نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا ان سب کی تمہارے سامنے کیا حیثیت ہے اس دنیا میں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے بس فاتے کرو گا لے چلو آپ ناشتہ نہیں کروگی؟ بھوک نہیں ہے تم نے تو رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا اس طرح تو مر جاؤگی بھوک سے اتنی جلدی نہیں مروں گی میں ازرا؟ سنو بجلی کے بل کی ڈیٹ ہے اور فریج کی خست بھی دینی ہے کتنی چاہیے؟ دو سو دے دو کافی ہے تھوڑے میرے پاس بھی ہیں فریج کی آج آخری خست ہے اور آئندہ میری توبہ تم سے پوچھے بغیر کچھ لیا جلے کمپنی تو بتا دیجئے گا شکریہ میری جان میری پیاری بیٹی بہت شکریہ اپنا خیال رکھنا ازرا میڈم کچھ زیادہ پروفیشنل سرویس ہوئی تھی یہ سرویس کھیل کا آدھا حصہ ہوتا ہے اچھی سرویس سے آپ اپنے مخالف کو ہرا سکتے ہیں واقعی میں میرا تو برا حال ہو گیا ہے میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے ازرا میں نے ایک اور ایکٹیوٹی سٹارٹ کیا اس کے لیے بھی انرچی چاہیے اور ریلی کیسے ایکٹیوٹی سویمنگ سٹارٹ کیا ہے اوہ تمہیں بتانا بھول گئی کہ شام میں آج بردے پارٹی ہے میرے گھر پر ضرور آنا اچھا لگے گا مجھے میرے خیال سے کچھ شروع کرتے ہیں اوکی ایڈریس کچھ کے بات دے دیتی ہوں تمہیں بہت اچھے اب اتھرو پانی میں اب ساس کو روکنا نہیں اور ساس لیتی ہو شاباش اب ایستہ ایستہ آؤ میری طرف آتی رہو اپنے ہاتھوں کو بلکل ڈیلا سا چھوڑ دو میں پکڑ لوں گا فکر مت کرو لیکن شاباش ایستہ ایستہ ہاتھ چھوڑ دو اوکی پکڑے رہنا تمہا ہم شابان نے آج مجھے پردے پارٹے پہ بلایا ہے مجھے بھی بلایا ہے اور میں اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے مجھے کیسے بلا لیا مجھے کیوں تمہیں بلانے کے لیے اور کیا نہیں کرو یار ہاں تو اور کیا وجہ ہے اکنی جلڈی وہ تمہیں نہیں بلا سکتی تھی اس لئے اس نے مجھے بھی ساتھ بلا لیا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن جس کے لیے بھی اس نے بلایا ہو ہم کونسا جا رہے ہیں ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں تمہارے خیال سے ہمیں جانا چاہیے ہیں ہاں بالکل جانا چاہیے ہیں ایسی پاریس میں ستھوڑی تھیتے ہیں اور ہم وہاں جانے کے لیے پہلیں گے کیا بتاؤ مجھے موسیقی 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 اے جے کیسے میں اندھر رکھتو گی ضرور آپ کی امی کے کارٹنگ لیے آپ کا انتظار گئے آ رہے ہیں بس آپ لوگ پارٹنگ جوئے کریں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے باہ کیا محل ہے یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں ساکری سنگی ان کی اور کیا پیٹ ٹیک سٹار سے ویل کچھ نہ کچھ کیا بات ہے اللہ اور دیں ان کو کوئی مسئلہ دو نہیں ہے ناب نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ جیکٹ پہن لو اس سے پہلے کوئی مسئلہ ہو کل واپس کر دینا بہت اچھی لگ لی تھی تم پہ ویسے ہیلو جی امی ہاں اچھا امی بس ریلیکس ہو جائے سب ٹھیک ٹاک ہے انہیں دکان پہ کام پڑھ کیا ہوگا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ان کے پاس امی اب بو لیٹ ہو گئے اس لئے پریشان ہے میں پتہ کرتا ہوں ان کا ٹھیک ہے بات 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 بمو موسیقی 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 میرے فون میں ڈاکٹر سلیم کا نمبر ہوگا کیا ہوا ان کو پریکٹس کرتے ہیں وہ گر گئے انشانک سے کیا کوئی خطری کی بات ہے میں ذرا ان کو چیک کر لوں آپ پلیز باہر ویٹ کریں ہاں سویٹی کیسے ہو ہوسپٹل میں ہوں میں میں نے مجھے کچھ نہیں ہوا شبنم کو لکھر آئی ہوں وہ گر گئی تھی وہاں پر شبنم کیا کیا ہوا اس کو مجھے نہیں پتا اندر ہے وہ ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں اللہ خیر کرے کچھ زیادہ سیریس تو نہیں ہے نہیں شاید اور تم کہوں کیسے ہو میں بلکہ ٹھیک ہوں بس دکان پہ ہوں مجھے کچھ کام ہے انہیں کر لوں نہیں تم نہیں آؤ پھر تمہیں بتاتا ہوں اچھا میں رکھتا ہوں فون اللہ حافظ بڑا افسوس ہوا مجھے کیا چاہتے ہو تم لوگ اور کون ہو تم لوگ میں تمہارے بابا کے دوست ہوں نام ہے رحمان میرا مرہوم پہ کچھ کرز ہے اس کا ثبوت بھی میرے پاس ہے میں کچھ کام نہیں کرتا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کا کچھ باتا نہیں ہوتا کچھ انسان تو اپنا آپ کو گولی مار لیتے ہیں اور ہم سب کو دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں صرف مجھے ہی دھوکہ دے کے نہیں بس کی تمہیں بھی اور تمہارے لیے کرز کی میراس چھوڑ جاتے ہیں حساب سارا کری ہے اب یہ تمہارا کرز ہے اس میں کچھ کامی ہوگا زاد نہیں کریب کریب تم بیچ پہ مانتا بسار جاؤ بیچ چھوٹا چا سبق ہے تمہارے لیے چاہے کچھ بھی کرو جیسے بھی کرو پر ایسے چاہیں اور ہن بھائی مزاق نہیں کرتے تمہارے خاندان کو ختم کر دیں سمجھ گئے نا ڈاکٹر کوئی خطرے کی بات تو نہیں شاید سوجن ہو گئے تھوڑی سی ہو سکتا ہے کھیلتے ہوئے کچھ لگ کے آؤ مجھے بھائی آپسی کی ریپورٹ کچھ دنوں تک آ جائے گی لیکن اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرا مطلب سبھی کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ آپ سے جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا ڈاکٹر سلی پھر بھی ریپورٹ آنے سے پہلے موم کو کچھ منت بتائے گا بلا ہو جا پریشان ہو جائیں گی بے فکر رہے ہیں آپ السلام علیکم والیکم سلام کیسی ہو بہت جلدی میں لگ رہی ہو یہ کیا ہے بینک سلون لی ہے ازرا انہوں نے اتنے زیادہ نہیں دیئے ہیں لیکن جتنے دیئے ہیں فیلہار کے لیے کافی ہے اس طرح ان کا مو بند رہے گا بلکل نہیں میں یہ پیسے نہیں لوں گا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکتی چلو بلیز مجھ سے پیار کرتے ہو نا بہت پیار کرتا ہوں تم سے بلکل پاگلوں کی طرح میں بھی پیار کرتی ہوں چلو چل کی پیسے دے دیتے ہیں نہیں میں ان کے پاس اکیلا چاہوں گا لیکن سمجھا کرو ازرا میں نہیں چاہتا تم ان کے مولے کو تم گھر جاؤں میں تمہیں کال کرتا ہوں اپنا خیال رکھو کتنے پیسے ہیں در تیس ہزار تم مجھ سے مزاک کر رہے ہو کیا یہ تو بہت کم ہے فیلحال میرے پاس اتنی ہی ہے باقی بھی دے دوں گا جیسے ہی میرے پاس آئے تمہارا باپ تو ویسے ہی چلا گیا اب تم جاؤ اور باقی پیسے ایک ہفتے کے اندر لے آؤ ورنہ بعد میں تمہاری ماں کے لیے بہتر نہیں ہوگا میری ماں کا نام مت لینا کریم گولی مجھ چلائے پیس واہ 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 اس کے تو گارڈز بھی ہیں یہ کون ہے عزرا تم یہاں سے چاہو ہم پیسے دیں گے آپ کو آپ کا سارا قرض اتاریں گے لیکن اتنا پیسے اگدم سے نہیں دے سکتے تھوڑ ٹائم شاہیے کیسے ایک انگرنو تم رکھتے دو گئے دیکھیں ہم ازدار لوگ ہیں ادم سے نہیں دے سکتے تھوڑ ٹائم شاہیے پانچ لاکھ بہت زیادہ ہیں اور وعدہ ہے کہ پورا عدا کریں گے عزرا تم باہر جاؤ بس چلی جاؤ یہاں سے رکو زرہ یعنی لڑکی کا کوئی جاننے والا ہے سانگروں موسیقی موسیقی تم بھی کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو کہ تمہیں بھگت وہ آدھا اس نہیں کیا ہے مجھے اس پر یقین ہے بڑی اچھی لڑکی ہے اس کی قدر کرو چل کیوں آئے بیچ میں اب وہ لوگ تمہارے بھی پیچھے پڑ جائیں گے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا میں نے ہمارے پاس اور کے چارہ تھا کیا پیسوں کا انتظام کرنا اتنا آسان نہیں ہے ہم پہلی کس بھی نہیں دے سکتے لیکن ناممکن نہیں ہے کوئی راستہ ضرور ہوگا نا ہم ڈھونڈ لیں گے ضرور کونسا ایسا راستہ ہے اب وہ کے پاس اگر زمین ہوتی تو وہ بھی بیچ دیتے وہ بھی نہیں ہے کوئی امیر عشتدار بھی نہیں ہے جس سے پیسے لے سکیں ہم جی فرمائیے میں آس رہا ہوں مس شبنم ہے گھر میں جی انہوں نے بتایا تھا اندر آ جائیے پلیز آپ ادھر بیٹھ کر ویٹ کریں مس شبنم گارڈن میں ہے ابھی ان کے پاس کچھ مہمان موجود ہیں میڈم عزرا کیا آپ کچھ لینا پسند کریں گی نہیں تھانگی سو مچ موسیقی ہمیں علاج فوراں شروع کرنا ہوگا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے کتنا وقت ہے میرے پاس ڈاکٹر سلی آپ نے پرامیس کیا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے پلیز فور کارڈ سیکھ بتائیے کتنا وقت رہ گیا ہے میرے پاس میں کنفرم نہیں بتا سکتا شاید چھے مہینے اور آپ اگر علاج نہیں کرواتی ہیں تو پھر آپ کو خطرہ ہے کیا موسیقی ازرا ازرا سوری یار بلکل بھول گی تھی کہ تم آج آنے والی ہو یار نہیں کوئی بات نہیں اگر تم بسی ہوتے اے نہیں ڈاکٹر سلیم بس جانے والے تھے آپ بیٹھتے ہیں thank you so much ڈاکٹر سب for coming آپ کی کال کا ویٹ کروں گا شور ڈاکٹر آو نہ بیٹھتے ہیں آپ تم ٹھیک ہوں ہاں بالکل کل ایکچلی میرے ہسپیٹل میں کچھ ایکس رے ہوئے تھے تمہیں پتا نہیں سکی لیکن ڈاکٹر صاحب بہت فکر مند ہو گئے تھے میرے لئے کیونکہ میں تین سال پہلے بیمار ہوئی تھی لیور کینسر میں کافی عرصے علاج چلا مجھے اب چلنا چاہیے اجیب باتیں کرتی ہو تم دوست ہو میری ایسے کیسے جانے دوں گی خاکان کی بات میری زندگی میں کوئی نہیں آیا انگیجمنٹ ہو گئی تھی ہماری اور شادی میں دو مہینے باقی تھے پھر میں بیمار ہو گئی تھی شروع شروع میں تو ساتھ رہا ہو میری لئے ہسپیٹل بھی آتا رہا ہو لیکن پھر برداشت نہیں کر سکا چلا کیا ہو بہت افسوس ہوا اصل میں وہ بھی اونس تھا سارے بال کے رہے تھے میرے بہت ویک ہو گئی تھی میں بہت زیادہ وومٹ سوتی تھی ایسی عورت کو کون چاہ سکتا ہے انسان اپنے پیار کے لئے سک کچھ برداشت کر سکتا ہے قربانی کے بغیر کونسا پیار ہوتا ہے اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ اس نے کبھی تم سے پیار کیا ہی نہیں یعنی کہ کسی نے بھی مجھ سے سچا پیار نہیں کیا میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن ایسا ہی ہے سارے زندگی میں نے انتظار کیا کہ کوئی مجھ سے سچا پیار کرے پیار پرابلم نہیں ہے بس سچا انسان چاہیے ہوتا ہے موم بھی کہتی ہے کہ میں بہت جلدی اٹیج ہو جاتی ہے شاید ٹھیک ہی کہتی ہے وہ اب بات نکل ہی گئے تو آج تمہیں بتائی دیتی ہوں میں میرا ٹیچر کریم مجھے لگتا ہے کہ اس سے سچا پیار ہو گیا ہے مجھے اسی لئے تو سویمنگ بھی سیکھ لیں پیار میں انسان کیا کچھ کرتا ہے میں اس کے لئے سب قربان کر دوں گے سب کچھ تم کل یہاں کیوں رہی ہو میں شبنم کے ساتھ ہی بری رات کیوں شبنم بہت بیمار ہے کریم اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تم نے ایسا کیوں کہا کیا ہوا اسے میں نے بس اسے ڈاکٹر سے بات کرتے سنا زیادہ نہیں جانتی میں اوہ اچھا یہ سب تمہیں کیسے پتا شاید ایلات سے ٹھیک ہو جائے نہیں ابھی تو یار عمر ہی کیا ہے اس کی سن کر دکھ ہوا بہت ہی زیادہ مجھے بھی مجھے بھی دکھ ہوا لیکن دیکھو ہم اس کو بچانے کے لئے تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنی زندگی ضرور بچا سکتے ہیں وہ خدرناک لوگ ہیں اگر کرزہ واتس نہیں کیا تو ہم دونوں کو مار دیں گے مشکل ہے لیکن اس کے لابے کوئی راستہ نہیں تو پھر بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیا ہم نہیں تم کرو گے شبنم سے شادی کر لو تم تم مزاک کر رہی ہو کیا شبنم تمہیں پسند کر دی ہے کریم اس نے خود مجھے گھا ہے اگر تم اس سے شادی کرتے ہو میں صرف یہ کہنا چاہوں کہ ذرا غور سے سوچو صرف یاد رکھو کہ وہ کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے میرا مطلب مہینے اور وہ آخری کچھ مہینے خوشی سے گزار لے گی ہمارے پاس پیسے بھی آ جائیں گے اُدھار اُتر جائے گا اس آدمی سے بچ جائیں گے اور سوچو پر ہم شادی کر لیں گے ہمارے سندگی بدل جائے گی کریں ہم جو چاہی کر سکیں حضرہ بس مزاک کر رہی ہوں مجھ سے کریم 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 ایک میں ٹرکو تو صحیح ہاتھ چھوڑو میرا کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں مجھ سے لکھتا دماغ خراب ہو گیا ہے یا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ رہی تمہاری بات جانتی ہو پہلی بار ایسا ہی لگے گا بس کر دو حضرہ بس چپ کریم تم نے اپنا حال دیکھا ہے نا تم خود مجھے بتاؤ کہ ہم اتنا ادھار آخر آخر کیسے چکائیں گے اور کیا چاہ رہا ہے ہمارے پاس کونسا راستے تم خود بتاؤ ازرا مجھے ایسا مزاک پسند نہیں سمجھیں کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم تم نے اس سوچ بھی کیسے لیا میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں ازرا یہ کہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے میں بس مزاک کر رہی ہی تم سے کہتی کیوں رہی ہو کہ یہ سب جھوٹ تھا بتاؤ مجھے جھوٹ ہے میں بس مزاک کر رہی ہی تم سے کریم پلیز ریلاکس ہو جاؤ پلیز تم کیوں میری بات سمجھتے کی کوشش نہیں کر رہے قدیم میں ہم دونوں کے بارے میں سوچ رہی ہمارے فیچر کے بارے میں پانچ لاک روپے یہ مزاک نہیں ہے سمجھ رہو نا تو I love you کریم اس کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ میری لئے بھی آسان نہیں ہے میری آنکھوں میں دیکھ کر بھولو کہ یہ سچ ہے کیا تم میرے بغیر رہ سکتی ہو بہت جلد ہو گیا یہ سب کریم میرے رونی کا نا سنے وہ بھی رونی لگتا ہے پھر بہت خیال کرتا ہے وہ میرا مجھے لگتا ہے وہ آ گیا ہے کریم تم ہو جی امی میں ہوں کہاں ہو تم صبح جلدی نکل دیتے فون بھی بندے عبدالرحمن صاحب ابو کے دوستیں تازیت کے لئے آئے ہیں تمہارے ابو کتنے خفیہ انسان تھے کبھی بھی ان کی زبان سے ان کا نام ہی نہیں سنا حالانکہ بقول ان کے وہ ان کے اچھے دوست تھے حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کا کبھی ذکر نہیں کیا چائے بن گئی ہے میں ابھی لاتی ہوں میں ابھی آئی تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو ہیں میں نے سوچا تمہارے والد صاحب کی تازیت کرلوں اپنے پاس رکھو یہ تازیت مجھے تمہاری تازیت کی کوئی ضرورت نہیں اپنی مرضی کا مالک ہوں گا اور مجھے غصہ ماں دلاو ورنہ میں یہ گھر بھی تم سے چھین لوں گا ماروں گا میں تجھے سارے میں کہتا ہوں دفعہ ہو جاؤں یہاں سے میں کہتا ہوں دفعہ ہو جاؤں یہاں سے اسے پہنے میں تمہاری کیا ہوا کریم کچھ نہیں شاید کریم مجھے پہچان نہیں سکا مگر امید ہے کہ بہت جلدی پہچان لے گا صحیح کہا نا مجھے پہچان نہیں ہے آپ کو بھی ذمہ دٹھانی پڑی Paci میں آ verschی вief ہمیں کون تھا موimasی میں ابھی آتی ہوں نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں کہیں نہیں جا رہے ہو تم تم لوگ ابھی ساتھ پیٹھو میرے کافی پییں گے بھاتیں کھریں گے مام کیسی ہے آئیلنڈ والے گھر پہ ہوں میں کیا کر رہی ہو تم پلان کر رہی ہو پلان کر رہی ہو تم نہیں اس نے خود میں شے بلائیا ہے تمہارا اور میرا یہاں ہونا محضے کی تفاق ہے ایسا ہی ہے کریم تم دیکھ رہے انہوں نے اس میں کتنی سچائی ہے تم پلیز اس کے ساتھ فیورٹ مات کرنا عزرہ یہ تم کیا کر رہی ہو تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا ایسا کیوں کر رہی ہو تم کیا ہوگی ہے میں نے کچھ ایسا بیسا تو نہیں کہا ہے جیسے میں تمہیں جانتا نہیں ہوں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے میں نے کہا ہا تم سے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرلوں گا میں کیا راستہ تلاش کروگے تم مجھے بتاؤ کیا راستہ وہ آدمی دو دن کے بعد ہمارے پیشے آ جائیں گے پھر کیا کروگے تم اس سے کیسے آنکھیں ملاوگی مجھے سمجھ نہیں آرہا آخر تم چاہتی کیا ہو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے میری بات سنو آخر تم چاہتی کیا ہو مقصد کیا ہے تمہارا میری لئے تم کیا ہو عزرہ یہ یہ نہیں جانتی کوئی نہیں جانتا میرے پیار کے آگے اس دورت کی کوئی بھی قیمت کوئی بھی قدر نہیں میرے مقصد صرف تم ہو کریں فیوچر ہمارا فیوچر ٹھیک ہے مام پریشان مت ہو اچھا میں آپ سے بعد میں بات کرتے ہوں اپنا خیال رکھیں لاف یو ٹھیک ہے مام پریشان مت ہو اب میرا جانا بہت ضروری ہے پورا مات ماننا کھانے کے لئے بہت شکریہ اکنی رات میں تم صبح چلے جانا کریم ایک تو بہت رات ہو گئی دوسرا ہم بھی اکیلے ہیں ہاں کریم تم صبح بھی تو جا سکتے آج یہی رک جاؤ شبنام ٹھیک کہہ رہی ہے موسیقی 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 کچھ چاہیے ہو تو مجھے باتا دینا کوئی فرمالیٹی نہیں ہے نہیں شکریہ چلو ٹھیک ہے گوڈ نائٹ پھر سیم ہیر تمہارا روم اس طرف ہے پہلے تمہارے پہننے کے لئے کچھ کرتے ہیں موسیقی موسیقی اتنا ٹھیک ہے موسیقی یہ ٹھیک ہے ہاں بلکل تھانکی ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اگر سچ بتاؤ تو تم اور کریم کتنے قریب ہو ایک دوسرے کے کیا پسند کرتے ہو ہم دونوں ہم سکول کی بعد اب ملے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تو کیا واقعی یہ بات ہے نہیں شبدم ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی تم اس سے نہیں چاہتی ہے نا ہم صرف دوست ہیں کیا وہ کسی اور کو چاہتا ہے مجھے نہیں لگتا اگر کوئی واقعی ہوتی تو اس کے بابا کے جناسے پتہ چاہتی مجھے مجھے لگتا ہے تم اسے بہت پسند کرتی ہو نہیں بلکل بھی نہیں ویسے بھی میں زیادہ اور سکلے یہاں نہیں رہنے والی ہوں کچھ اور سکلے باہر جا رہی ہوں کچھ چینج چاہتی ہوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو کیا تم سیاہت سے پیچھے ہج جاؤگی نہیں بلکل بھی نہیں ازرا میں نے جو کہا ہے وہ ہمارے درمیان ہی رہے گا نا بلکل کہنے کی بات نہیں ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی 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 Azra موسیقی 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 کچھ آواز سنی تھی میں نے باہر تم تھی کیا ہاں میں کچھن کی طرف گئی تھی پانی پینے کے لیے آوازیں سن کر تو در گئی تھی میں چلو گوڈ نائٹ تمہیں بھی آگیا خاموش راستہ سیل فون بند کر دو اپنا زبان سے کچھ بھی مت کہنا ورنہ ماحول نہیں بنے گا تم چاہو تو کریم کو بھی بڑھا لو وہ بھی یہاں آجائے آج رات یہیں رکھ جاؤں تم دونوں کریم تو آئرلینڈ پر تھا شاید واپس آ گیا نہیں اٹھا رہا اچھے سنو کیا ویشکی تم نے کیا آرزو بتاتے بھی ہیں کیوں نہیں بتا سکتے نہیں شکڑم بیڈم ٹھیک ہے پہلے میں بتا دیتی میں نے یہ مانگا کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی زندگی بھرپور جی ہوں بہت سٹرونگ ہو جاؤں اور میری زندگی آخر دم تک بھرپور رہے ہر طرح سے اور پھر اور عشق ملے مجھے جیسا کہانی اور فلموں میں ہوتا ہے ویسا عشق کیا آرزو ملتی بھی ہے انشاءاللہ آرزو ملتی بھی ہے چکٹاو بیٹھو آواز نہیں لکھالو فاسٹ پاسٹ پاسٹ اگر چاہو تو اس وقت واپس من چاہو تم یہاں رہ سکتے ہو نہیں رہ سکتا مجھے جانا ہے تم سمجھ سکتی ہو تمہارے ساتھ بہت اچھا دن گزرا میرا بھی میں ماف کرنا وہ چانہ ضروری ہے مجھے گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ موسیقی 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 شکر ہے تم مجھے ملے تسری سلیل تم ہاں میں عبدالرحمن تمہاری دوست اس وقت ہمارے پاس ہے حبردار جو تم نے اس کو ہاتھ لگایا اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا مجھے لگتا ہے کہ تم یقیناً اس سے بہت پیار کرتے ہو سنو سنو رحمان ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پولیس سے نہیں لے کیا ہوں گا ایک گھنٹے میں تمہارے پاس موسیقی 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 چھوڑ دو اسے میں آ گیا ہوں پہلے تمہارے سر پہ تانی تھی مگر تم سمجھ نہیں پائے اور میرے خلاف کھڑے ہوگے اب کھے کرو گے میرے پاس چک ہے دوبارہ میں وقت آئے نہیں کروں گا اور اس بار جو میں نے تم سے کہا ہے وہ کر کے لکھاؤں گا سمجھائی تمہیں سمجھائی یا نہیں دے دوں گا پیسے دے دوں گا پیسے دیکھو رکھو رکھو جیلو چیک سنو تین پیسے پانچ پیسے کر کے تمہارا اتار سالوں تک نہیں اتر پائے گا داخلی میں پیسے تمہیں دے دوں گا جو ہی پیسے آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا اور کیا کروں میں تم نے مجھے بہت غصہ دلائے دے دوں گا موسیقی 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 میرے نا چاہتے ہوئے بھی تم اس معاملے میں بدکسمتی سے پڑ گئی موسیقی 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 اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا موسیقی 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 شبنا میڈم کیا ہوا کیا ہوا شبنا میڈم کیا ہوا اٹھے پلیز ٹوم ٹھیک کیا رہی تھی ہمارے پاس کوئی اور آستہ نہیں ہم دونوں کو قربانی دینی ہوگی ہاں کبھی انتظار کرنا سروری ہوتا ہے انتظار کرنا اور صبر کرنا جو کچھ بھی ہو کبھی انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے زندگی بھی ایک عجیب پھیل ہے دور دیکھنے والی چیز کجھی کاری اور ممکن بھی ہو سکتے ہیں مام بیٹی یہ سب کیا ہوا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا آئندہ تو ڈیٹ نہیں بھی ہوگی ٹھیک ہے مام آپ روئی مدلیس آپ نے وعدہ کیا تھا ٹھیک ہے میں نہیں روگی کاریڈور میں ویٹ کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کیا نہیں سوچا میں نے سوچا کہیں پھر سے مام چلیں گھر چلتے ہیں یہاں نہیں رکنا مجھے یہاں کی سمیل سے تبد خراب ہو رہی ہے نہیں آج رات یہی رہو کچھ ریسٹ کرو مام میں نے کہا مجھے نہیں رکنا ہے ملکو ٹھیک ہے تم خوش رہو بس میں فرمیالیٹی پوری کر کے آتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی پرمیشن ہو تو جلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی پرمیشن ہو تو چلتے ہیں اوکے سو گئی ہو کیا نہیں سوچتے ہی میرے دماغ ہل جاتا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پر کچھ ہوا تو نہیں چلو اب سوچنا بن کرو آنکھیں بن کرو اور کچھ اچھا سوچو اب مسلن کیا مسلن ایک شادی بہت امدہ جگہ پر شادی میرا کیا کام وہاں یہ ایک آلی شان شادی ہے ہر منظر اچھا منظر ہے سب تمہیں دیکھ کر فخر کر رہی ہے تم کہاں تم رظن نہیں آ رہی مدی رہی ہوں تمہارے سامنے کھڑی ہوں میں عزرا بہت اچھے لگ رہی ہو پھر پھر کیا ہوا کریں شابنم تمہاری شادی شابنم سے ہو رہی ہے اور میں وہیں گھڑی تمہیں دیکھ رہی ہوں وہ بہت خوش ہے اور شابی ہو رہی ہے اور اب تم شابنم کے حسپنٹ ہو ایسا کیوں کر رہی ہو تم محسوس کر میری اندر جب بیت رہی ہے وہ محسوس کر سکو جس راستے پہ ہاں ہیں وہاں کوئی واپسی نہیں ہم دونوں میں سب کوئی بیچی نہیں آٹ سکتا اب ہمیں یہ قطم اٹھانا ہی ہوگا تم سمجھ رہے ہو نا تم پریشان نہ ہو میں نے کہا نہ کہ میں کروں گا جو کچھ بھی مجھ سے ہوا تمہیں درنے کی کوئی ضرورت نہیں آئے گا تو میں کوئی نہیں چھوے گا موسیقی نسلحان میڈم آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں کیا ہوں ہے نیل بیٹی کو آپ مجھے سچ بتائیں میں نے بتایا تو ہے کہ وہ بہت دنوں سے بہت بیمار ہیں پہلے بھی بتایا تھا ڈاکٹر آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں میں ڈسچارج کروانے گئی وہاں پتا چلا کہ شب لم پچھلے ہفتے بھی یہاں آئی تھی چیک اپ کے لیے اور اس کا چیک اپ بھی آپ نے کیا تھا اور پھر اس کے ٹیسٹ بھی ہوئے تھے ہاں پچھلے ہفتے آئی تھی وہ ہمیں اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہمیں کرنے پڑے نتیجہ پوزیٹیف یعنی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہا اس نے مجھے وہ ٹیسٹ رپورٹس چاہیے ہوں گی آخر کچھ تو ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں پلیز میڈم آپ کو چھپا رہے ہیں سچ بتائیں کیا ہوا ہے میری بیٹی کو وہ بیمار ہے کیا آخری بار پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے شبنم کو آپ چھپ کیوں گھڑے ہیں بتائیے شبنم کو کیا ہوا ہے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسے کینسر ہے میری مام کو آپ نے کہیں دیکھا ہے وہ ڈسچارج کروانے کے لئے کہیں تھی میڈم سرین صاحب کے ساتھ ہیں اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی کیا مطلب وہ علاج نہیں کروائے گی بھائیس یہ ڈاکٹر میں نے اسے اس بارے میں سب کچھ بتایا ہے اور جہاں تک علاج کی بات ہے یہ اس کی مرضی ہے یہ کیا بات ہوئی میں منا کر لاؤں گی اسے زبردستی بھی لانا ہوا تو لاؤں گی آپ ایسا نہیں کریں اسے علاج کروانا ہے کروانا ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی چانہ نہیں وہ بہت پریشان ہے مریض کو پہلے خود فیصلہ کرنا ہوگا آپ پہ بہت بھاری دن آنے والے ہیں لیکن اس کی جگہ آپ کو تو سوچیں وہ ابھی آپ سے زیادہ پریشان ہے اس کا خیال اتنا آپ کا فرض ہے مجھے شمدہ مینم سے ملنا ہے جی ہاں وہ گہتا ہے آپ نے سکتا ہے مجھے شمدہ مینم سے ملنا چاہتا ہوں شمدہ مینم آرام کر رہی ہے کیا کہوں کون آیا ہے بتائیے گا کریم ہے کلپ سے آئیے آپ اندر روم میں بیٹھئے میں انہیں بتا دیتی ہوں کون آیا ہے کریم صاحب شمدہ میڈم سے ملنے آئے ہیں موسیقی 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 کون شمدہ میڈم کاریم صاحب آیا ہے کاریم آیا ہے جی ہاں نیچے روم میں آپ کا بیٹھ کر رہے ہیں آہ ٹھیک ہے انہیں بیٹھ کروا اور کچھ ساف کرو میں آتی ہوں بیس جی ٹھیک موسیقی کریم شمدہ میڈم یہ پھول کریم صاحب لے کر آئے ہیں زحمت کیونکہ کوئی بات نہیں تم بہت اچھے ہو شکریہ میں نے سنا بیمار ہو گئی تھی ہالچل پوچھنے آئے تھا آپ سے تمہارا بہت شکریہ اب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہوں وہ کل کے بارے میں یعنی آئیلین پر چھو کچھ بھی ہوا پلیز ٹھیک مائن پلیز میں درنگ تھی بہت اسی وجہ سے ہسپیٹل جانا پڑا شاید میں کیا کہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ کہنے کے ضرورت نہیں معافی چاہتی ہوں شرمندہ ہوں بہت تم نے شرمندگی والی تو کوئی حرکت نہیں کی ہوش میں نہیں تھی میں تھوڑی نہیں کافی مد ہوش تھی نہیں تو سچ میں ایسے ہی شرما رہی ہو اصل میں معافی تو مجھے مانگنی چاہیے میں نے غلطی کی مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کروں مجھے معاف کر دو نہیں تم ایسے مت بولو لیکن بعد میں میں نے سائی رات سوچا اور تمہیں اپنی نظروں سے دور نہ کر سکا میں میں تمہیں پسند کرتا ہوں جب آج تم نہیں آئی تو میں ڈر گیا تھا اگر تمہیں پھر کبھی نہ دیکھ سکا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا کل شام کو جن فری ہو ہاں تو کھانے پر چلتے ہیں گئیں ضرور کریم جی میرا نام نسلیہان ہے میں شبنم کی امی ہوں بیٹھو میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو تمہارا مقصد کیا ہے اصل میں مجھے تم پر بھروسہ کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے لیکن جب میں نے تمہیں کل اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا تو خیر میں یہ باتیں کرنے نہیں آئی شبنم بہت برے دن گزار رہی ہے وہ بہت بیمار ہے کینسر ہے اسے کافی عرصہ اس نے ٹریٹمنٹ کروائی ٹھیک ہو گئی یعنی ٹھیک تھی لیکن اب پھر وہی کینسر کے سائیڈ افیکٹ اسے نہیں پتا کہ مجھے پتا ہے آپ پریشان مت ہو میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا تو کیا تم شبنم کو منانے میں میری مدد کرو گے جب تک ٹھیک نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہو میری بات تو وہ بلکل نہیں سنے گی تم ہی اسے کسی طرح منا سکتے ہو ورنہ ہسپٹل نہ جانے کی سے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ فرانک ہوتی ہے تو میں اسے ضرور بناوں گا کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں لیکن میری پوری کوشش رہے گی کہ میں اسے منا لوں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے مہنگی پڑ سکتی ہے اگر بنانک کافی عرصے تو بائٹ پر نہیں بہتھی موسیقی موسیقی چلو آ بیٹھ جاؤ اپنا خیال رکھنا موسیقی 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 رکو میں نے سوچا ماف کر دو مجھے تم نہیں اس میں تمہارے کوئی غلطی نہیں تمہیں مافی مانگنی کوئی زیادہ نہیں تم نے اس وقت پی ہوئی ہے میں نہیں چاہتا کچھ ایسا ہو جس سے تمہیں بعد میں شرمندگی ہو فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے کوئی پرابلم میں نہ ہو جان پھر سے بیمار نہ ہو گئی ہو ہسپٹل یا پولیس کو فون کریں اف امی کیا ہو گیا آپ کو مجھے یقین ہے کچھ نہیں ہوا ہوگا اور اراتو اس کریم کے ساتھ ہی ہوگی لیکن انسان ایک فون کر کے تو بتا سکتا ہے شاید وہ خوشی سے بھول گئی ہوگی فون کرنا ویسے آپ ہی کا تو مشورہ تھا کہ شرمنم خوش رہے اور کچھ نہیں چاہیے ہاں جس دنیا میں موت کا نام ہوتا ہے وہاں کوئی بھی چیز سیریس نہیں ہوتی لیکن شاید صرف عشق موت کا سبب بناتی ہے زندگی گزارنے کے لیے انسان عشق کی تلاش مہوتا ہے اسے شادی کرو گی اور جب اسے پا لیتا ہے تو تو اسے گزارنے کے لیے زندگی ہی نہیں زندگی موسیقی 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 کیا کر رہے ہو تم با جی میں کچھ ڈھون رہی ہوں چکلی کیوں کے میرے بیک سے کیا کہہ رہی ہے وہ تو میں ذرا اپنی کاجل پینسل ڈھون رہی تھی آج départ کیا ہے موسیقی 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 کریمہ سے بلکل یقین نہیں تھا مشلہ کا صرف کچھ ملک پہمی ہے میں کوئی گھر پہ آنے والا تھا نہیں شبنم کیا وہ یہاں کیوں آئی ہے مجھے کیا پتا وہ کس لیے آئی ہے یہاں تک آئی تو ضرور کچھ بات ہوگی آنے دو تم کیا کروگی میں چھپ چاتی ہوں شبنم میں اندر آسکتے ہوں گریم بلکل دل دکھایا ہو تو ماف کر دینا دماغ بہت اپسٹ ہو گیا تھا ہاکانہ میرا ماضیہ یقین کرو اب تم میرا سب کچھ ہو بس آئی لیو اور اگر تمہارا پروپوزل اب بھی ہے میرے لیے تو قبول کرتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں فیصلے کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ہر لیا گیا فیصلہ تو اس کے فیصلے کو ٹھکرا سکتے ہیں اس دنیا میں دو طرح کی بربادیاں ہیں ایک مقصد میں کامیاب ہونا اور ایک ناکامیاب ہونا اسی لیے انسان کو چاہیے جو وہ چاہتا ہے اسی پہ بھروسہ کر دیں کیونکہ جو چاہتے ہیں وہ سچ ہو سکتا ہے انسان کو وہ مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے لیکن ان سب کی باوجود اپنی بربادیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا مقصد پورا کرنا نہ اس چیز سے بھاگنا اور نہ ہی پیچھے ہٹنا بلکہ اسی راستے پر چلتے رہنا چلتے رہنا کتنا عجیب ہے نا میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تمہاری امی کو نہیں جانتی بچپن کی تصویریں بھی نہیں دیکھئے ابھی ٹائم ہی کہاں ملا یہ سب ہو جانے کے بعد پہلی بار تمہارے گھر آئیوں دکھاؤ گے نہیں سب سے پہلے تمہارا روم یہی والا ہے نا اندر جا سکتی ہے ہاں یہ میرا ہی روم ہے لیکن اسے چھوڑو یہ بہت گندہ ہو رہا ہے اور امی ابھی تک نہیں آئی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم اسے دیکھو لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا اتنا گندہ ہو رہا ہے کہ تم اسے دیکھنے کے بعد شادی سے انکار کر دوگی اتنا یقین ہے اتنی بری حالت ہے روم کی ہاں اتنا خراب مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا جتنا چاہے خراب ہوئے چلو چلیں کدھا ہے ہم ہم کھانے پر چلیں شادی پر راضی ہو گئی ہو تو پارٹی بھی تو ہونی چاہیے جیسے تم چاہو لیکن بات میں مجھے ہر حال میں تمہاری امی سے ملنا ہے ٹھیک ہے تمہارے بارے میں ہر چیز چاننا چاہتی ہوں ہاں کیوں نہیں چلیں چلو نا مجھے کچھ ریسٹوران کا پتہ ہے کس طرح شادی کرنا چاہو گے پتہ نہیں پہلے کے بھی سوچا نہیں میں نے سوچا ہے مجھے بچپن سے ہی بہت شوک تھا اپنی شادی کو پلان کرنے کا بات سنو تم مجھے سن رہے ہو کوئی بات ہے کیا کچھ نہیں مجھے لگا کچھ اور سوچ رہے ہو نہیں یار نہیں میں سوچا نہیں ہم مجھے متربع مجھے 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 سوچا ڈیو اپنی شکل تیری سوچا 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 موسیقی موسیقی اوہ شبنم ہلو موسیقی 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 کام تھا مجھے کریم کے گھر گئی تھی میں نے اسے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا ہے ازرا میری جان امی کریم بیٹا تم آ گئے میں نے تمہیں بہت نس کیا آپ کبائی ابھی آدھا گھنٹا پہلے آئیوں خیریت کیا ہوا آدھی رات کھونا پڑا بہت یاد آ رہی تھی تمہاری میں نے سوچا تمہیں کہوں گے تو تم برا مانوگے ازرا کہاں ہے وہ یہیں تھی کیا ہاں یہیں تھی مجھے تھوڑا کام تھا تو باہر جانا پڑا یا اللہ جب میں یہاں آئے تو کوئی بھی نہیں تھا دروازہ بھی بند نہیں تھا اچھا بیٹوں سے کال تو کر کے دیکھو مجھے تھوڑا موسیقا 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 میں نہیں تُم پرگنٹ ہو خوش نہیں ہو تم کیا میں نے تُمہیں بتایا تھا نا میرا ریلیشنشپ ہے بھی اور نہیں بھی میں اسے پیدا نہیں کر سکتی یہ ہم دونوں کے لیے صحیح ٹائم نہیں ہے یہ فیصلہ آسان نہیں ہے لیکن مجھے کرنا ہوگا یہ بچہ نہیں پیدا ہو سکتا میرا ریلیشنشپ ہے میرا ریلیشنشپ ہے میرا ریلیشنشپ ہے شاید تم شادی کر لو اتنی جلدی پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو نہیں ممکن نہیں ہے شپرم فیلحال تو بلکل بھی نہیں یہ بات ہماری بیچ میں یہ رہے گی نا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی بات بلکل نہیں بتاؤ گی پرومیس ہے صبح ہوتے ہی اس خام کو ختم کر دوں گی کہاں ہو اسلام کہاں ہو تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی شپرم بیٹ تھانک یو تم کیوں بول رہی ہے اس طرح ابھی چھوڑوں گی تمہیں آکیلے ہم دوست نہیں ہے کیا ازرا کون ہے میں ہوں اندر آ جائیں پریشان نہیں ہونا بلکل میں یہی تمہارا ویٹ کروں گی موسیقی 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 میرے ساتھ رہنے کا میں یہاں سے چلی جاؤں گی خود کوئی بات نہیں ہے تم تھیک تو ہو نا ٹھیک ہوں شبنم تم یہ بات کسی کو بتاؤگی تو نہیں نا تم فکری مت کرو اوکے بار میں تمہیں بتانے والی تھی کہ میں نے بوشن کروا لیا کیا مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں ایسا کیوں کیا کیوں کیا اور کوئی راستہ نہیں تھا ہم پر کتنا ادھار ہے تم خود جانتے ہو اور اس ادھار کو ختم کرنے کیلئے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں بچہ کہاں سے فورٹ کریں گے میرے بارے میں بہت سوچتی ہو تم کریو شپ کرو ازرا اب تم اور کچھ نہ کہو اس بار تم نے حقیقت میں حد پار کر دی ہے سچ میں آدھی آدھی خواہشوں میں آدھی آدھی خواہشوں میں چلنے لگا ہی دن دل نے میرے جانا یہی کھیل نہیں ہے دل کی لگی دل نے میرے جانا یہی بلін ہے اشکہ کبھی میں آدھار جاناً بلن trout دے میری دیر میں آنے ہیں میری دیر میں آنے ہیں عشق بڑا بیوان ہے امیر کچھ کہیں گے نہیں آپ تم نے جو کچھ کرنا تھا کر چکے ہو اب مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میرا کوئی حق ہی نہیں ہے تم پر امی ایسا نہ کریں میرے ساتھ میں سمجھ گئی ہم کہ تم نے میرا جنہ حرام کر دیا ہے سب کے سامنے میری نا کٹواتی ہے تم نے اور تمہارے باپ نے جتنا ہو سکتا تھا تم لوگوں نے کیا تھوڑے بھی شرم نہیں آئی کچھ بھی عدب نہیں ہے تم میں میں کیسے کروں گی لوگوں کا سامنا میں کیسے رہوں گی اس محلے میں میری نا کٹ گئی تم دونوں کی وجہ سے حرام ہے مجھ پہ جو آج کے بعد تم پہ حق جتا ہوں موسیقی 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 یہ لو اسے عدا کرو اور بچے ہوئے پیسوں سے ایک اچھی سی رنگ لے لو شب نم اس سے بہت خوش ہوگی میں کیا کہوں کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کریم اگر تم نے وہ اگریمنٹ سائن نہ کیا ہوتا تو میں سمجھتی پیسوں کیلئے شادی کر رہے ہو لیکن تم اس امتحان میں بہت اچھے طریقے سے پاس ہو گئے ہو بھائی وہ ہی آیا ہے بھیجوں کے اندر ہاں تو پھر بھیجو اسے چلو دفاؤ جو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں آجو دیکھو تو کون آیا ہے کونسی ہوا کی جوکے نے تمہیں پھیکا ہے کافزاد دو پتہ ہے ہمارے بھی ایک اصول ہے پیسے دیکھے بغیر ہم کاغذ نہیں دیتے جلو تمہارے پیسے واہ 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 پتہ ہے تمہاری زندگی ہی بدل گئی مزہ آگئے تمہارے میں نے کہا کافزاد دو تمہیں زونی کی مرگی مل گئی ہے اس کی قدر کرو اچھا سنو تیاری کیسی چل ہوئی ہے میری بات سنو میں نے اپنا ادھار چکا دیا ہے آئندہ دخل اندازی مت کرنا اور میرا پیچھا چھوڑ دو یہ بات ختم ہو چکی ہے ابھی رکو کریم صاحب یہ تمہارے اچھے دن ہے موسیقی اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہے جے میڈیا کو اندر نہیں آنے دینا ٹھیک ہے نسلیحان میڈم سب کچھ ریڈی ہے انجوائے کرو میرا میک اپ کیسا لگ رہا ہے آسرا اچھے بہت اچھا لگ رہا ہے پیاری ماب کیسی لگ رہی ہوں بہت اچھی لگ رہی ہوا بہت اچھی کریم آ گیا کیا آ گیا ہے کافی دیر ہو گئی ملا نہیں کیا فون پر بات ہوئی لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ سب سے پہلے مجھے اسٹریس میں دیکھے آہ میں سرہ کریم کو دیکھ کر آتی ہوں وہ تیار ہوا کے نہیں بہت اچھا ہوگا اس کو کہو کہ آپ سے آتا دیر نہیں ہے موسیقی 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 سیادہ دیر نہیں ہے موسیقی جب ہاں کہو تو میری طرف دیکھنا موسیقی دیکھو گی نا میری طرف تم موسیقی بچاتے ہوں کہ تم مجھے نہ بھولی موسیقی اس سے شادی کرتے وقت تم مجھے مدھول جانا کریں یہ مدھولنا کہ یہ سب کچھ ہم نے ہمارے لئے کیا ہے مجھے حوصلہ دینے کے لئے یہ ہی کافی ہوگا کچھ بھی ہو یہ مدھولو یہ میں صرف تم سے پیان کرتا ہوں صرف تم سے اور تم بھی مدھولنا موسیقی 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 قبول ہے کریم گرد سوئے آپ جب نمبرال کو کسی بھی مجبوری یا زور دبردستی سے بالاتر ہو کر آپ ان کو اپنے نکامیں قبول کرتے ہیں ہاں آپ سب لوگوں کی موجودتی میں ان دونوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آپ ان کی گواہی دیتے ہیں؟ ہاں ہاں مجھے دی گئی بلدیہ کی طرف سے آثورٹی کے مطابق آپ دونوں کو میاں بیوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں مبارک ہو کیا بات ہے؟ تمہاری مہربانی سے ادار ختم ہوا تو مطلب سب کچھ ختم نہیں ہوا نا؟ خواب دیکھ رہے ہو کیا؟ ہو ہو یعنی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا شاید اس لئے کہ تم شادی میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکو ہاں؟ تمہارے لئے ایک گفٹ ہے میرے پاس کیوں؟ میری زندگی میں آنے کے لئے اور بہت سی خوشیاں دینے کے لئے ہر پل زندگی کا عشق میں جینا چاہیے ہمیں شکریہ کاش میں بھی تمہارے لئے ایک تحفہ لے کے آتا کریم میرے لئے ہر گزرتا دن اہم ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے ہر دن کی قیمت جان کے جیتے ہیں پلیز ایسا مت بھولو تم ضرور جی ہوگی ہم جائیں گے تمہیں کچھ نہیں ہوئے دوں گا ہم ایک ساتھ ہی بڑے ہوں گے موسیقی 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 بلکل دل نیچارہ جان کے ساتھ جانے کے لئے پھر کریم سے بھی آمنہ سامنا ہوگا ازرا کیا اگر کسی کو سامنے آنے سے ڈڑنا چاہئے تو کریم کو تمہیں نہیں اور تم اپنے آپ پر بھروسہ کرو اور تمہارا قصور نہیں ہے تو پھر اس میں تمہیں اسے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کریم نے کیا کیا تمہیں چھوڑ کر شبنمک پسند کیا اور وہ بھی پیسوں کے لئے کیا اسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے پریشان نہیں اسے تو زمین میں دفنانا چاہیے یہ تمہارے لئے ایک نصیحت ہے تم اس کے لئے ہمیشہ اچھی رہی ہو لیکن اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا چلو اب اسے اس چیز کا حساس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے تم کیا کہتی ہو موسیقی میں بھی تمہیں وہ کہنا چاہوں گا جو آج تک کسی کو نہیں کہا موسیقی موسیقی آپ نے یہ بات پہدے کسی کو نہیں کہیں کسی کو نہیں مجھے سچ میں اتنا پیار کرتے ہو تم بہت کتنا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اج رات کی سپیشالیٹی کر کیوں کہا موسیقی 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 جواب نہیں دوگی موسیقی اگر سوچنا چاہو تو نہیں کیا نہیں نہیں سوچنے کی کوئی بات نہیں قبول کر رہی ہو ہاں قبول ہے مجھے موسیقی 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 کتنی بری بات ہے ایسا نہیں چلے گا بلکل نہیں میرا یقین کرو ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں بہت زیادہ دکھ اور درد ہوگا بہت جلد تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کریم بہت جلد میری بات یاد رکھنا مجھے بولایا آپ نے جان صاحب ہاں یہ دیکھو اس میں غلطی ہوئی ہے تھائی لائنڈ کے جو مال تھا اس کا حساب نہیں ہے اس میں ٹھیک کروائی اسے جیسا آپ کا حکم جان صاحب میں نکل رہا ہوں باہر کام ہے مجھے آپ کی امی پوچھے تو کیا کہوں کہنا انہیں باہر کوئی کام ہے کیسی لگ رہی ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے بلکل کچھ بھی کہنے کے لئے مجھے بھی اچھا لگا اور باقی ہم بڑی شادی نہیں کر رہے نا پورے دولہن کے لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں میں بھی ایسا ہی چاہتی تھی پلیز اب ہو کیا نا زبردست بھی ایسا ہی چاہتی تھی یکی ایجا ہاتھ ہے جان موسیقی موسیقی تو کیسی رہی آپ کی کافی بیت کلن میڈا آ کیا بتاؤں کچھ خاص نہیں بلکل بور ہو رہا تھا وہ آ آپ کی گھر کا دستخان تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن آج تو کچھ زیادہ ہی اچھا ہے آج ایسی خاص بات کیا ہے آج کریم کی امی آ رہی ہے یا تمہاری ساس آ رہی ہے آہم آپ سے ملنے کے بعد ڈائریکٹل انہی کے گھر گئی تھی میں اور دعوت دے دیوں نے با جی با جی کیا ہوا ملس کے پاس آرام نہیں آیا میں نے تمہارا روم سمرا کو دے دیا ہے ویسے بھی تم گھر میں کمی آتی ہو اچھا کیا مطلب کیا ہے تمہارا کیا تم نے ہمیشہ کے لئے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں شادی کر رہی ہوں کیا میں شادی کر لیوں جان کے ساتھ آہ واو یا اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول کر لی میری بچی با جی سن کے خوشی ہوئی کب ہے شادی عزرہ بتاؤ یہ سب کیسے ہوا اس نے مجھے پروپوس کیا میں نے قبول کر لیا اور کیا بتاؤں آپ کو اس نے کیسے کہا کیسے پروپوس کیا بتاؤ کیا کریں گی آپ جان کر اچھا نہ بتاؤ تم بس شادی کر لو ایسے ہو یا ویسے ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن میری بات سنو شادی سے پہلے اچھا سا گھر گاڑی وغیرہ لے لو اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی سمجھ رہی ہو نا میری بات ہے نا اس نے انگوٹھی پہنائی ہے دکھاؤ ذرا کتنی اچھی انگوٹھی پہنائی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بہت مہنگی ہوگی باجی ظاہر سی بات ہے تمہاری بہن مرال فیملی جیسے امیر لوگوں میں دلن بن کے جا رہی ہے جان اپنی منگیتر کو کوئی سستی اور گھٹی انگوٹھی تھوڑی پہنائے گا دیکھو کتنی اچھی انگوٹھی پہنائی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے امی بلکل ہیرا لگ رہا ہے میری بیٹی امی کیا کر رہی ہے آپ شکریہ سرمانٹی اگر آپ کو مشرومز پسند نہیں ہے تو کچھ اور بنوا دوں آپ کے لئے میں بس بیٹی بس مجھے خوش کرنے کی کوشش مت کرو اس بات سے مجھے بہت شرمدگی ہوتی ہے میں نے تو یہ نہیں سوچا تمہاری اس بات سے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتی ہوں اب بس کرو ہم دونوں حقیقت کو جانتے ہیں آپ کس بارے میں اور کون سی حقیقت کی بات کر رہی ہیں وکیل صاحب کی بتائی ہوئی استمبول کی امیر ترین میڈم کون ہے تمہاری تمہاری آنٹی یا تمہاری امی ایسے کہتی ہو جیسے تم نے کوئی اچھائی کی ہو ایسے مت کرو جیسے بوڑی عورت کو گھر لائی پھر اس کو کسی گیم میں پھانسنے کی کوشش ہی کیے جا رہی ہو سمجھتے ہوں اگر مجھے پتا ہوتا تو یہاں کبھی نہ آتی کیا؟ آنٹی رکھئے پلیس امی کریم نے خود کو پیسوں کے لئے بیج دیا لیکن یہ میرا طریقہ نہیں ہے شاید ملے پاس کوئی پہچان نہیں ہے مجھے اپنے آپ پر فخر ہے اور میرے لئے کافی ہے امی بات تو سنیں امی امی میرا انتظار مت کرنا میں آ جاؤں گی باجی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں تمہارا بیٹ کر رہی ہوں میرا آج آپ کی شادی نہیں ہے ہے سمرا دیکھو میری بات سنو ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی نکاح میں آنے کا نہیں بلارہی تو نہ بلائیں پاگل ہو گئی ہو کچھ اور کہنے آئی ہو میری ایک ہی تو بہن ہو تم یار تمہارے بینا کیسے شادی کروں گی لیکن بس امی کو مت بتانا لیکن انہیں بہت دکھ ہوا ہے پتا ہے مجھے یار لیکن تم انہیں جانتی ہو نا جانتی ہوں کہیں امی وہاں بھی نہ آپ کو زلیل کر دیں ایک بار شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد انہیں گھر پر بلاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو تم آ رہی ہو نا ٹھیک ہے کتنے بجے ٹھیک ساڑھ چار بجے ایڈلر میں نکاح ہے کونسی بس سے آؤں گی وہاں مجھے تو راستہ بھی نہیں پتا کیا بس ٹیکسی میں بیٹھ کے آج آنا یہ پیسے رکھو تم شادی میں پہنے کے لیے بھی کچھ لے لینا اوہ با جی بہت شکریہ آپ میرے ساتھی یہ کیسے کر سکتی ہیں میں نے آپ سے کل بھی پوچھا تھا کہ کیا کریم نے پیسو کے لیے شادی کیے تو آپ نے کہا نہیں شبنم بیٹے پہلے میری بات سنو کیوں کیا آپ نے آپ ست جان چکی ہوں میں آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا آپ نے کیا وہ کریم کو پیسے دیے کہ وہ شوہر بننے کے لیے مان جائے کرائے کا شوہر ڈھولنا میرے لیے شبنم تمہیں اداس کیسے کرتی آپ کو یہ نظر نہیں آنا کہ آپ کی اس کوشش نے مجھے کتنا برباد کر دیا ہے مام تمہاری صحت کے بارے میں سوچ رہی تھی اس جھوٹ نے تو مجھے سچ سے زیادہ دکھ پہچایا ہے مام آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے میری سگی ماں نے مجھے دھوکہ دیا ہے جسے جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی میں وہ کیسے کر سکتی ہے یہ سب میرے ساتھ میری بچی میرا یقین کرو یہ سب میں نے کیا صرف تمہارے لیے اور میری سیلف ریسپیکٹ مام اور ایک بار آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر سچ سامنے آگیا تو دکھ سے مر سکتی ہوں میں کریم پر غصہ ہیں آپ لیکن اس میں اور آپ میں زیادہ فرق نہیں ہے آپ سے پہچا نگیر negotiation جاو اندر آگیاں بولو کیسے ہو سب ٹھیک ہے نا مزیم ہے کیسا ہے سب وہ خوبصورت ولا وہ سومنگ پول وہ میرا کرس وہ سب کچھ ٹھیک ہے نا تم نے کہا تھا کہ مجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اثرہ کیسے ہے کیا لڑکی ہے وہ تم جیسے لڑکے کو بچانے کے لیے واتھا گئے نہ پسٹول سے اور نہ ہی بندوق سے ڈری ایسی لڑکی کہاں ملے گی لڑکی کو تو چھوڑو کوئی بھی انسان ایسی مصیبت میں نہیں آئے گا عبد الرحمان تھوڑا مشکل ہوا لیکن آ گئے کوئی بات نہیں آو بیٹھیں اور ہاں یہ میرا تکان دوست بہت اچھا دوست ہے میرا ہاں مل کر خوشی ہوئی لیکن چھوڑو ابھی تو آ جاؤ چلو بیٹھو سمرا سے بات ہوئی میں نے اس کو فون تو کیا تھا لیکن اس نے اٹینڈ ہی نہیں کیا چلو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ تم مجھے بور کر رہی ہو عبد الرحمان اب تم اپنہ خیال رکھنا خدا حافظ کیا کہہ رہے ہو تم اب اللہ ہی بچائے تمہیں کریم 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 پلیز پلیز میری بات سنو پلیز پلیز میری بات سنو دو منٹ میری بات سنو دو منٹ صرف دو منٹ اب کیا ہوا تم ایسی باتیں کرو گے تمہیں چلا چاہوں گا انسان بھائی کو چیل میں نہیں چھوڑ سکتا بھائی ہوں میں تیرا کریم کس بھائی کی بات کر رہے ہو تم تم میرے پھائی نہیں ہو جاؤ وہ اپنی امی سے پوچھو جاؤ پوچھو وہ بتائیں گی تمہیں جاؤ چاہ کے پوچھو وہ چانتی ہے کہ میں نے تمہاری سندگی کیوں پر بات کی تم اچھا بچپن گزار رہے تھے لیکن میں بھائی یتیم خانے میں پل رہا تھا جاؤ اپنی امی سے پوچھو وہ سب کچھ تمہیں ٹھیک ٹھیک سمجھا دیں گی سمجھے کیا کہا تم نے کیا کہا تم نے اوران کیا کہنا چاہتے ہو تم بولو ہیلو جان تو اس کا مطلب تم شادی کرنے جا رہے ہو کس کے بھروسے پر جان تم سے پوچھ رہی ہوں جان بیگم صاحبہ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کونے میں نسلحان ورال جان ورال کی ماں میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ شادی کروائیں کیا ہوا تمہارا اس امیر خاندان سے جگڑا ہو گیا ہے عبدالرحمان کون ہے کیا مطلب بتائیں عبدالرحمان کون ہے امی بتائیں مجھے کیا وہ میرا بھائی ہے بتائیں امی کچھ بولتی کیوں نہیں کیا یہ سچ ہے سچ ہے ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے اگر تم نے شادی کی تو ہولڈنگ سے تمہارا کنیکشن ٹوٹ جائے گا نہ تو تمہارے پاس نوکری ہوگی اور نہ ہی سیلری تمہارا سب کچھ لے لیا جائے گا مختصرا اگر تم نے شادی کی تو ایک کوڑی نہیں بچے گی تم بتاؤ تم اس طرح رہ پا ہوگی میرے ساتھ آخر تک میں صرف تمہیں چاہتی ہوں جان میں اس وقت بہت سیریس ہوں پلیز کنٹینیو کرتے ہیں ضرور جیسے آپ چاہیں تم بہت پچھتا ہوگے جان آپ جان ورال کسی کے بھی دباؤ میں آئے بغیر آپ ازرا کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں جی ازرا ازاک کیا آپ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر جان ورال کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہیں جی اور کیا آپ دونوں بھی اس بات کی گوائی دیتے ہیں بلکل ہاں 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 مجھے دیئے گئے اختیارات کے تحت میں آپ دونوں کی میئے بیویوں نے کا اعلان کرتی ہوں بہت بہت مبارک ہو بیماری کیا بہت بڑھ گئی ہے کھل کے بتائیے پلیز آپ پریگننٹ ہیں ہم نے پہلے بھی آپ سے یہاں بات کی تھی کہ آپ خود کی بہت کیر کریں گی دیکھیں آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں اس کے لیے پریگننسی بہت خطرناک ہے اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر جہاں پہ ایکیل چھوڑا تھا وہی سے شروع کرتے ہیں ہاں ازرا نے تمہارے سالے سے شادی کر لی ہے لیکن ٹھیک ہے اسے بھی اپنی لائف بنانے کا پورا حق ہے تمہیں کیا پتا نہیں ہے سارا دن ٹی وی پر ان کی شادی کی خبر چل رہی تھی نہیں مجھے نہیں پتا امید ہے کہ اب کے بعد سب کچھ تمہاری مرضی کی مطابق ہوگا شبنم کو اور تمہیں خوشیوں کا پورا پورا حق ہے تم دونوں کو موسیقی موسیقی ٹھیک ہے مانتا ہوں مجھے پیسوں کے ضرورت تھی لیکن وہ سب کچھ شروع میں تھا بعد میں سچ میں مجھے تم سے پیار ہو گیا یقین کرنا مشکل ہے کریم مجھے پیسے چاہیے ہو جائے تو میں یہاں ہوتا یا پھر میں تم سے ایسا کہتا ہے کہ یہاں سے دور چل کے نئی زندگی شروع کریں بیٹھ جائے ہم تم نے کہا تھا بات کرنی ہوگی لیکن پلیز فوراں ہی طلاق کی بات مت کرنا تھوڑا وقت ہو مجھے کریم میں مجھے ماف کر دو شبنم میرے ماضی کی وجہ سے مجھے اپنے آپ سے جدہ مت کرو تم نہیں کریم میں تم سے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں بات کرنے آئی ہویا ہمارا بچہ میں پریگننٹ ہوں شبنم بولو تم سچ کہہ رہی ہو نا ہمارا بچہ ہم دونوں کے لئے سب کچھ دوبارہ شروع کرنے کے لئے یہ موجزہ ہے پیار کیا تھا تم سے میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا تم ہمیشہ مجھے جھوٹا سمجھے شبنم چاہے کچھ بھی کہو میں سب کچھ برداشت کرلوں گا بس پھر سے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو میں نے تو تم سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا کری جانتا ہوں اور اب بھی نہیں بولوں گی میں اس بچے کو پیدا کرنے سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتا تمہیں تم میرے لئے بہت ہی اہم ہو لیکن مجھے یہ قبول ہے اگر میں کسی دن مرنے والی بھی ہوں تو ماں بنے بغیر نہیں مرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اگر میرا بچہ ماں کے بغیر رہ بھی چاہے تو اس کا باپ ہمیشہ اس کے ساتھ ہو شبنم پلیز ایسی باتیں مت کرو میرا فیصلہ پکا ہے تمہاری خوشی سب سے اہم ہے میرے لئے ہم اور بھی کیر کریں گے ایک ساتھ مل کر ہم دونوں کے بچے کے لئے جو کچھ بھی ہوگا مجھ سے میں ضرور کروں گا کیوں آیا ہو تم میرے گھر پہ کیا حال ہے اب کیا چاہیے تمہیں اندر نہیں آنے دوگی اتنا غصی کی کیا ضرورت ہے پوری بات ہے کہا کیا میرا فون اب بس کر دو تم نے ہم سب کی زندگی برباد کر دی ہے اب تمہیں کیا چاہیے دیکھنے آئے ہوں آپ کو کتنی تکلیف ہے تم نے کریم سے کیا کہا ہے اب وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا میری بھی ماں اپنے بچے کے ساتھ اکیلے سڑک پہ کھڑیوی تھی تب وہ بھی ایسی غم سے مر گئی تھی اس میں میرا قصور نہیں ہے تو پھر کس کا قصور ہے خدا کے لیے بتاؤ کہ یہ کس کا قصور ہے تم دونوں کی شادی ہونے سے پہلے میری ماں تمہارے پاس آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا لیکن اب تو تم کو یہ ساری باتیں پتائیں جن لوگ کی زندگی تم نے اس وقت اندیروں میں تکھیلی تھی آج وہ ہی تمہاری زندگی جہنم بنا رہے ہیں آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو کہ آپ کو تکلیف ہو زمانے کے سامنے آپ لوگ رسوہ ہو جائیں اور آپ کو جہنم نصیب ہو میں نے یہ سب جان بھوچ کے نہیں کیا تھا یہی چاہتا ہوں صرف یہی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کو تکلیف کون دے رہا ہے موسیقی 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 کیا کام ہے تمہارا یہاں پر تمہیں کیا بات سمجھ نہیں آ رہی خود کے لئے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی ہو ازرا میں تمہیں رکھنے کے لئے کہہ رہی ہوں میں سیکیورٹی بلا لوں گی سیکیورٹی کال کریں فورا بعد میں کال کروں گی میں معافی چاہتی ہوں اسلحان میڈم میں روک نہیں سکی سیکیورٹی بلا لیے وہ آ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ایجے باہر ویٹ کرو لیکن ابھی تو جیسا پلان کیا ویسا نہیں ہوا امیرو والی زندگی گزارنے کے لئے جان سے شادی کی لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میں یہ نہیں ہونے دوں گی آپ کو کیسے بتا کہ میں کیا چاہتی ہوں اکل مندی ہے یہاں آنا اتنی دیر پیسوں کے بغیر جینے سے تو اچھا ہے تم اپنے پیسے لے کے چلی جاؤ طلاق کے لئے کتنے پیسے چاہیے میں تمہیں مو مانگی رقم دوں گی ذرا بھی بارگیننگ نہیں کروں گی لیکن تم بھی کل ہی طلاق کے لئے کیس کرو گی اور کچھ بھی نہیں کہو گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے پتہ نہیں اور کیا ہو سکتا ہے اگر مجھے پیسے چاہیے ہی ہوتے تو میں شادی کا اگریمنٹ سائن کر کے آپ کو نہیں بھیج دی میں سمجھی نہیں میں جان سے پیار کرتی ہوں اس سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں میں اس کے لئے اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی تاکہ آپ اسے تکلیف نہ دیں ہم نے ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں حمد سے کام لیں گے لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس سے میری بجہ سے صرف نقصان ہو رہا ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی رک جاؤ تم نے شادی کا اگریمنٹ سائن کیا تھا یعنی تم اپنے شادی کے تمام حقوق سے پیچھے ہٹ گئی ہو جی اگریمنٹ بجھوائے تھا کہاں بجھوائے تھا ہولڈنگ میں کسے بھیجا تھا کس کے ذریعے جان میری جان میں تم سے بہت تیار کرتی ہوں میں تم سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ ہم پر آگی چل کے جو مصیبتیں آنی ہیں ان کا تم سامنا کرو میں مشکل زندگی گزار سکتی ہوں کیونکہ مجھے عادت ہے لیکن تم یہ نہیں کر سکتے تمہاری مام ہمیں خوش نہیں رہنے دیں گی تم میری لئے تمام مشکلوں کا سامنا کرو گی لیکن جیسے جیسے تم یہ مصیبتیں جھیلو گی تمہارا میری لئے پیار کم ہو جائے گا اور آخر میں ختم ہو جائے گا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ پیار سے اور خوشی سے یاد کرو تم بس یہ جان لو کہ میں تم سے بہت تیار کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی حضرہ کاش تم میرے ساتھ یہ نہ کرتی جی بولے نسلیان میڈم کوئی کام تھا آپ کو لفافہ کہاں ہے میں سمجھی نہیں دراز میں رکھا لفافہ مجھے دو اس پہ میری پرسنل چیزیں موجود ہیں میں نے کہا کھولو اے جی صاحبہ آپ کو کسی نے لفافہ کو چھپاتے ہوئے دیکھ لیا ہے بہتا رہ کے چابی دیں ہمیں اس کا سمانے کھٹا کرنے میں مدد کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ دوبارہ ہی اس بلڈنگ میں قدم نہ رکھیں ٹھیک ہے میڈم اے جی صاحبہ آپ جا سکتی ہیں صدف مجھے یقین نہیں ہو رہا میں تو اپنے بچوں کی زندگی میں ہمیشہ خوشیہ لانے کی کوشش کرتی رہی لیکن میں تو ان کی زندگی اندھیروں میں ہی دکیل رہی تھی نیسلیحان تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں لیکن بات بہت دور تک پہنچ گئی ہے میرے خیال سے تمہیں شبنم کی خوشی کے لیے کریم کو ماف کر دینا چاہیے ماف کر دوں تم دونوں کو ایک ہی نظریہ سے دیکھتی ہو صدف اس نے اچھی طرح جانتے ہوئے میری بیٹی کو فریکڈنٹ کر دیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے شبنم تم نے اپنے ساتھ کیسے کر لیا ڈاکٹر برما نے بتایا نا کیا فرق پڑتا ہے کس نے بتایا تمہاری صحت سب سے اہم ہے ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے کیوں نہیں بات ضرور کریں گے بیٹھو یہاں بیٹے اس بچے کو جنم نہیں دے سکتی موم آپ خود کو مت تھکا میں پیدا کروں گی چاہے تمہاری جان چلی جائے جی چاہے جو بھی ہو جائے میں اسے پیدا کروں گی موم اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا میں کریم کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی کریم کا کوئی قصور نہیں ہے میں خود ہی پریکڈنٹ ہونا چاہتی تھی اتنی اکیلی ہو گئی تھی کیا اپنے جسم کا حصہ چاہتی تھی نہیں ہو سکتا جان بوجھ کر اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالوگی موم میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ فکر مت کریں ہمیں اس بارے میں اور بات نہیں کرنا چاہیے اور بہت سی اہم باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے ازرا اور جان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے افسوس ہے برو میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد میرے دل میں کوئی اچھی جذبات نہیں رہے ہم دونوں کا ایک کی سنٹرل پوائنٹ ہے نا میں تو ابھی تک ہم دونوں کو بھائی نہیں مانتا تم کیا کر رہے ہو یہاں پر یہ میرے بھی باپ کی قبر ہے خیر اس کا حساب تو پورا ہو گیا مگر ابھی تک تمہارا حساب کرنا باقی ہے میرے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتھار بھی چکا دیا ہے اور وہ سزا بھی کھا کے جس کی مجھے ذرا خبر نہیں تھی ٹھیک کہہ رہا ہو اتھار بھی چکا دیا پر میرے اتنے سال اکیلے گزارے پہ تمہارے ان سالوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں جب تک میری مشکلوں کو محسوس نہیں کر لیتے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اس چیز کا کا ضرور میں نہیں کتنی عجیب بات ہے نا میں بھی نہیں دیکھو میں نے ہر کسی کا حساب پورا کر دیا ہے اب مجھے کوئی پرابلم نہیں چاہیے میں اپنی زندگی نئے سریعت سے شروع کروں گا چپ کرو تم اپنے باپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہو اگر تم مرد ہو تو یہ مسئلہ ابھی ختم کر دو آؤ مارو مجھے ہم ابو کی قبر کے سامنے ہیں پوری بات آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے برطاو مجھے میں تمہیں ماروں گا نہیں فضول میں یہ ریکویسٹ نہ کرو تو پھر کبھی میرے سامنے مات آنا سمجھے تم تمہیں پتہ ہے تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو تمہیں لگتا ہے تم خود یہ کھیل رچا رہے ہو لیکن تمہیں دھوکا ہوتا ہے میں اپنی زندگی کو لینے جا رہا ہوں ابتو رحمان کو پلیز دوبارہ کبھی میرے سامنے مات آنا ورنہ نتیجہ بہت برا ہوگا یہ بلکل آپ پر گئے ہے رضا صاحب یہ سمجھتا ہے ہر مسئلے سے یہ جان چھوڑا لے گا لیکن اس کو دھوکا ہو رہا ہے ہمیں اپنی زندگی کی خوشی کے لیے اور کتنے قیمت چکانے ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آرہی خوش رہنے کے لیے اور کتنے دکھ سینہ ہوں گے آپ کے ہاتھوں ہمیں میں نے یہ سب تم دونوں کی بھلائی کے لیے کیا بیٹھے اب کیا آپ خوش ہیں کیا آپ اپنے بچوں کو اداس کر کے خوش رہ سکتی ہیں آزرا نے مجھے چھوڑ دیا ہے آپ ہی سب کیوں کر رہی ہیں اس نے شادی کا اگریمنٹ سائن کر دیا ہے اس کی نیت وہ نہیں تھی جو میں سمجھی اب تم دونوں جیسے خوش ہو ویسے ہی رہوں میں بیچ میں نہیں پڑھوں گی اس نے مجھے جو شادی کا اگریمنٹ بھیجا ہے اس کے مطابق تو نہ تو شادی شدہ ہونے کے دوران نہ ہی طلاق کے بعد تم سے کچھ مانگ رہی ہے آزرا کے بارے میں بھی آپ کو دھوکہ ہی ہوا ہے موم میں مانتی ہوں مجھے دھوکہ ہوا ہے اس نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا اب تم دونوں کو اپنے خوشی سے روکنا چاہتی ہوں تم دونوں یہاں رہ سکتے ہو موم یہ کوئی نیا کھیل تو نہیں ہے نا نہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے بھولا جا سکتا ہے جیسے کریم بھول گیا ویسے جان بھی بھول جائے گا میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ سب ہونے کی بعد اب کوئی میری وجہ سے اداس ہو کچھ نہیں ہونا تو نہ ہو کریم کی ساتھ اتنی کوششیں کی ہیں ہم نے ویسے بھی جان حضرہ میری جان میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں جان میں تمہیں دکھ اور تنگی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی اسرار مت کرو حضرہ تم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور ابھی بھی خود کو مجھ سے چھپا رہی ہونا تم میری وجہ سے اپنا سب کچھ کھو رہے ہو اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں سب کچھ کھو دوں گا چلو ہم گھر چل رہے ہیں گھر موم انتظار کر رہی ہے موم بولے موم ہم سن رہے ہیں میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط سوچا آزرہ میں تم دونوں کی اداسی کا سبب نہیں بننا چاہتی لیکن جب تم دونوں کے بھی بچے ہوں گے تب تم مجھے سچا مانو گے ماں بننا ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم ایک ساتھ ہیں تو اور کسی چیز کی اہمیت نہیں میں بہت خوش ہوں تم دونوں کو بہت بہت مبارک ہو حجام دین اب تو ہم شادی کا فانکشن بھی کر لیں گے ہے نا اگر آپ کی مرضی ہوگی تو اپنے آپ کو سنبھالو تم ٹھیک ہو شبنم کہا ہے آزرہ مبارک ہو مجھے خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کریم سنے گا تو وہ بھی بہت خوش ہوگا ذرا دیکھوں تو تمہیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہو تم تم بھی اچھی لگ رہی ہو بیٹھو نا شبنم تم ٹھیک ہو ٹھیک ہو بس تھوڑی سی وومٹنگ ہو رہی ہے مجھے دھرن لگ گئی ہے کیا تمہیں نہیں بلکل نہیں اس کی کوئی اور ہی وجہ ہے شبنم ہم ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے موم ہم بہت نہیں کریں گے بات ہو چکی ہے ہمارے درمیان کیا ہوا اسے نہیں بتایا نا شبنم پریگنٹ ہے شبنم پریگنٹ ہونا تمہارے لئے کتنا رسکی ہے تمہیں بھی پتا ہے نا لیکن میں ماں بننا چاہتی ہوں یہ کوئی کھیل نہیں ہے تم اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہو فیصلہ کر سکتی ہوں میں اب تم ایک اکیلی عورت ہو میں اکیلی نہیں ہوں میں نے دوبارہ کریم کے ساتھ شروعات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا موم یہ سب ہونے کے بعد ہمیں بھی خود کے لئے فیصلہ لینے کی اجازت دے ذرا موم میں ہینڈل کر سکتی ہوں پلیز کریم سے کچھ مت کہہے گا میڈم کریم صاحب آئے ہیں جلدی سے اور تمہیں کچھ بتانا ہے ازرا اور جان کو مبارک بات دو بتائے بغیر شادی کر لی ہے انہوں نے مبارک ہو بہت مبارک ہو مبارک ہو شکریہ تم دونوں کو بھی مبارک ہو چلے چلتے ہیں ہم کریم پتہ نہیں تمہیں معاف کر سکتی ہوں یا نہیں شبنم کے کیے ہوئے فیصلوں کی عزت تو کرنی ہوگی پریگننسی کا مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا ہم دوبارہ بات کریں گے میں اپنی بی بی کے ساتھ ہوں میں سب کو دکھا دوں ہوا کہ میں شبنم اور اپنے بچے کو کتنا پیار کرتا ہوں میں چاہتی ہوں کہ اب ہم سب ساتھ رہیں سچ کہو تو تم لوگوں کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے فیملی کی دعوت اور مجھے کسی نے نہیں بلایا مبارک بات دینے آیا ہوں اور تمہارا حل چال پوچھنے ہے کریم تم یہاں کیا کرنے آئے ہو میں بھی اسی فیملی کہوں آپ کریم کے قزن ہیں نا محترمہ میں اسی فیملی کا راستار ہوں کریم یہ کیا کہہ رہے ہیں کیسے راز کی بات کر رہے ہو تم کچھ نہیں کہو گے اور یہاں سے فوراں جاؤ گے میں کہیں نہیں جا رہا اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ بات محل کر لینا آج ہمارا خاص دین ہے میں اسے اور بھی خاص بلانے آیا ہوں میں اپنے سگے بھائی کو مبارک بات دینے آیا ہوں تمہارا بھائی یہ آدمی کیا کہہ رہے کریں یہ کیسی حرکت ہے میرے تمہارا کوئی تعلق نہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے غصے سے کوئی فائدہ نہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں بھاگل ہو گئے ہو کہ تم مجھے نہیں پتا تمہارا کیا مسئلہ ہے لیکن اس وقت یہاں سے نکل جاؤ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں میں یہاں تم لوگ کی مدد کرنے آیا ہوں کیا بکواس کر رہے ہو تم فائملی میں جھوٹ نہیں بولے جاتے نا میں یہاں پہ تم لوگ کو ایک جھوٹ سے بچانے آیا ہوں کونسا جھوٹ کیا بک رہے ہو تم چلو تم لوگ جلدی سے بتانا شروع کرو یا میں بتاؤں کریم کیا بول رہا ہے یہ شخص؟ بولو کریم تم تم میری جان لے سکتے تھے لیکن تم نے میری خوشیاں چھیننی چاہیی میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا کیا کرو گے تم وہی جو پہلے کر دینا چاہیے تھا کریم کریم چھوڑ تو اسے کریم تم ہٹ جاؤ کریم تار لوگ شکری Ros کریم کریم موسیقی 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 شمنام کے بعد کیا تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے ہم نے یہ سب جھوٹ پر بنایا تھا پر ہمارا پیار سچا تھا نہیں تھا تم نے ہی سچ بنایا تھا مجھے تو ایسے لگتا ہے میں سب کچھ کھو چکا ہوں واپس آجا نہیں آسکتی ٹھیک ہے لیکن کیوں میں تم سے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہتی جو ہونا تھا وہ ہوا اب ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں میں نے بہت کوشش کی جھوٹ کے اوپر ایک اور زندگی نہیں بنا سکتی میں تمہیں یاد ہے تم نے پوچھا تھا کریم میرا کیا لگتا ہے ہاں کریم میرا لور تھا شب نم سے شادی کرنے کے لیے اسے میں نے کہا تھا کیا کہہ رہی ہو تو ان سب کی خصوروار میں تم جھوٹ بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا ہوا ہے افسوس ہے کہ ہوا لیکن تم سے میں نے سچا پیار کیا تھا تم اب سب کچھ دوبارہ شروع کرنے کے لیے کہہ رہے ہو لیکن تم اگر یہ سب بھول بھی جاؤ تو میری لیے اسے بھولانا ناممکن ہوگا چلی جاؤ یہاں سے خیل اور جھوٹ سے بنائی ہوئے خوشیاں خاکت سے بنائی ہوئے قلعے کی طرح ہوتی ہیں جو آخر میں توٹ ہی جاتی ہیں عشق پیار کرنے والے دل سے پیار کرنے والے سچے ہونے والوں کا ہوتا ہے عشق جنت کی صبح ہے جس صبح کو ہم نے گندہ کر دیا ہے موسیقی